نمسکر سر ستسائی بھگی جی کیا نام ہے جی آپ کا میرا نام سہیزاد داس ہے اور مالک کے سرن مانے سے پہلے میں محمد سہیزاد خان تھا مالک کے سرن مانے کے بعد میرا کو سہیزاد داس نام ہے میرا کہاں سے آئے آپ میں جلا گڑگاما گاؤں کاسن جلا گڑگاما سے آیا ہوں سنترانپال جی مہاراج کی سرن مانے سے پہلے آپ کون سی بکتی کرتے ہیں سنترانپال جی مہاراج کی سرن مانے سے پہلے میں ایک مسلمان سماج میں سے ہوں اور میرے کو سرو سے ہی ہمارے جو بجرک ہے جو بھی ہمارے ماتا پیتا ہے جو بھی ہمارے مولوی صاحب ہے انہوں نے مجھے صرف ایک ہی چیز سکھائے تھی کہ نماز پڑھو روجے رکھو عید بکرائد مناؤ ماس کھاؤ کچھ بھی کرو پر مالک کا نام لو مسلمان سماج میں میں نے ایک چیز ضرور دیکھی ہے کہ مسلمان سماج وہ سوا اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں مانتا یہ میں نے ان چیزوں کی دیکھا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے میرے سے کہا تھا کہ ایک تحجب کی نماز ہوتی ہے جو رات کے بارہ بجے پڑھی جاتی ہے اگر اس کو پڑھ لوگے تو جو تمہارا سباب ہے سباب کا مطلب جو فل ہے وہ دنگنا ہو جاتا ہے اور صبح چار بجے کی جو نماز جیسے ہم فجر کی نماز بولتے ہیں اگر اس کو پڑھ کے اگر آپ کسی کام کے لئے چلتے ہو تو یہ سمجھ لو وہ کام تو آپ کا ہنڈر پرشنٹ ہوگا ہوگا میں نے آج میرے کو مالک کی سرم آج میرے کو پانس سال ہو گئے اور پانس سال سے پہلے یعنی کہ میں بائیس سال تک اس سوا دھنا کو کرتا رہا ہے ریگولر پر میرے کو ایک پرشنٹ بھی ایسا نہیں لگا کہ آج میں نے اپنا فیوچر بنا لیا ہو یا آج میں نے اپنا کوئی کام کر لیا ہو یا پھر میں کسی چیز میں پرفیکٹ ہوا ہوں یا کسی چیز میں میں سیکسسفل ہوا ہوں مجھے ایسا کچھ ہنبوہ نہیں ہوا یہاں تک کہ میں نے جو خواجہ گریب نواز کی درگاہ ہے جو آج میر میں ہے جس کو موئی دن چستی کی درگاہ بولا جاتا ہے جو پورے ورلڈ میں پرشنٹ ہے اس پہ بھی میں نے چادر کے لئے بولا میرے ممی پاپا نے کہا کہ آپ وہاں جاؤ وہاں چادر چڑھاؤ وہ سب کی مراد پوری کرتے تو آپ وہاں جاؤ میں وہاں بھی گیا ان کے لئے چادر بولا پر میں جہاں بھی گیا وہاں میں نے دیکھا ایک بہت بڑا دیکھ ہے اس میں لوگ باق سونے ڈال رہے ہیں چاندی ڈال رہے ہیں پیسے ڈال رہے ہیں میرے پاس کوئی منی نہیں تھا میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا میں وہاں گیا وہاں لوگ باق کیا کرتے ہیں سر پہ ٹوپی لگا لیتے ہیں مالک کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک کپڑا سا لیتے ہیں ہرے والا اور اس کے نیچے بندوں کو نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں سباب مل چکا ہے جنت کا دروازہ کھل چکا ہے کہتے ہیں یہ جنتی دروازہ اور رمجان کی دنوں میں کھولا جاتا ہے پر مجھے آج تک وہاں جانے سے میرے کم سے کم بھی بائی سال تک ریگولر گیا پر مجھے وہاں جانے سے کوئی لاب نہیں ہوا نہ ہی مجھے کوئی فائدہ ہوا ہے اور بہت سی جگہ گیا علیگر درگاہ پہ بھی گیا محرولی کی جو درگاہ وہاں پر بھی گیا وہاں بھی چدریں بولی ہیں وہاں صرف کیا ہے کہ بہار ماس کٹتا ہے اندر مالک وہ پتھر ہوتا ہے پتھر کے سامنے شجدہ کرو یا اس کو پر کوئی چدر چڑھا دو وہی کہانی ہر جگہ ایک نہ ایک ایک نہ ایک سٹیپ سیکھنے کو ملتے ہیں محرولی کی جو درگاہ وہاں کیا ہے بہت بڑا ایک درگاہ بنا رکھی ہے اور وہاں پتھر ہے وہاں پتھر کو پرچدر بچھا دو اور بہار کے ماس کھاؤ ماس کے ٹکڑے کر کر کے کھلائے جاتے تھے اور کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا سباب ہے مالک نے ماس کے لئے بولا گیا ہے مالک نے بولا تھا کہ قربانی دو بکرے گائے بھینس جو بھی ان کے ہاتھ لگو اس کو قربان کرتے تھے اور لوگ بھاگوں کو کھلاتے تھے اس سے وہ اپنا کرم تو خراب کرتے کرتے تھے دوسرے کے کرم بھی بگاڑتے تھے کوئی بھینس کار دیتا ہے سب چل رہے ہیں اور سب کو بولا جاتا تھا ایک ہی مٹکے میں سے سرابی بھی اسی مٹکے سے پانی پی رہا ہے انسر والا بھی اسی مٹکے سے پانی پی رہا ہے بچے بھی اسی مٹکے سے پانی پی رہا ہے باپ بھی اسی مٹکے سے پانی پی رہا ہے اور کوئی نمازی آدمی بھی ہے وہ بھی اسی مٹکے سے پانی پی رہا ہے اگر میں اس پر اوبجیکشن اٹھاتا تھا میں کہتا تھا یہ گلتا تو وہ کہتے تھے یہ نہیں ہے یہ سباب ہے مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا جھوٹا کھا سکتا ہے اس سے میں بہت ایریٹر ہو گیا مطلب اتنا ایریٹر ہو گیا کہ میں اپنا مان سے سنتولن کھو بیٹھا تھا اور میں سوچا کہ یہ نہیں ہوگا پھر میں نے اپنے ایک مولوی صاحب سے بات کرا کہ کیا یہ جو ہم کر رہے ہیں ہم جو چل رہے ہیں یہ کیا سچ ہے انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہے آپ ایک کم کرو چالیس دن کی جماعت میں جائیے چالیس دن کی جماعت میں تو نہیں گیا پر ہاں میں تین دن کی جماعت میں ضرور گیا تھا قادیان گیا تھا وہاں سے میں کچھ بکے لے گایا تھا جو آسدگرو رمپال جی مہراج کے پاس ہیں انہوں نے کیا بتایا تھا انہوں نے وہاں بھی کیا تھا وہاں میں نے دیکھا ایک بھیڑ سال جو اگر کہیں بھی ایسا لگتا ہے کہ وہاں آج کھانا بننے والا تو وہ نماز کو چھوڑ کے کھانے کھانے کو پہلے ٹوٹتے تھے وہ بھگتی نہیں دیکھتے تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ ہمارا پیڑ بھرے اور ہم سوئے نماز کوئی اہمیت نہیں رکھتی ان بندوں کے لیے نماز تھی اور نماز سے ایسا مجھے کوئی فائدہ نہیں ملا میرے ماں باپ نے یہ بول دیا تھا کہ تو زندگی میں کبھی اپنا فیوچر نہیں بنا پائے گا اور صدا زندگی ایک مزدوری کے طرح کام کرتا رہے گا سر سنترامپال جی مہاراج کی شن میں کیسے ہے مسلمانوں میں کیا کہا جاتا ہے کہ نہیں ہمیں سیدھا مسلمان بنا کے بھیجا ہے بٹ میں اس پرمپرا کو نبھاتا آیا نبھاتا آیا تو ایک دن کیا ہوا کہ میرے کو ایسی میں بیٹھا ہوا تھا اپنے پاپا کے ہسپٹل میں بیٹھا ہوا تھا میرے فادر کا ہسپٹل تھا کھان ہسپٹل مانستر کے اندر گڑگامہ کے اندر وہاں بیٹھا ہوا تھا تو میرے کو بھگتی سوداغروں کا سندگی سے کتاب ملی اسے میں دھیرے دھیرے پڑھنا شارٹ کرا میں نے پاپا سے پوچھا پاپا یہ پستک کہاں سے آئی انہوں نے کہا کہ میں نے ڈاگ دوارہ یہ بروالہ سے منگوائی ہے آسرم سے منگوائی ہے تو میں نے وہ دھیرے دھیرے پڑھی اس میں دیکھا میں نے جو کلام پاک کی ایک ہیڈنگ لکھ رہی تھی جس میں لکھا گیا تھا کہ وہے اللہ تعالیٰ جس نے پانی کی ایک بوند سے آدمی اور عورت کو اتپن کیا اور پھر اس پرتوی پر صاحب نسل کسی کا باپ کسی کا داماد کسی کا عورت بنا کے بھیج دیا ہے اس پلہ تعالیٰ کے بارے میں جس نے آسمان اور زمین جو اس کے بیچ درمیان ہے اس کو چھے دن میں بنایا اور ساتھوے دن تقت پر جاوی راجہ اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ کر دیکھو انہوں نے بتایا تھا کہ سورت فرکان پچیس آیت باوند سے انسٹھ میں یہ لکھ رہا ہے تب میں نے اس چیز کو گور کیا میں نے اس چیز کو نوٹ کیا اور قرآن صرف ہندی میں لے کھایا اس کو پڑھا اس میں دیکھا سیم ٹو سیم وہی کہاں نہیں نکلی میرا دماغ گھوم گیا میں سوچنے لگ گیا کہ یہ گیان اور ایک ہندو سماج کے آدمی کے پاس اور اتنے ایک کلام پاک کا گیان ایک ہندو سماج کے آدمی کے پاس کیسے آیا میں نے پھر اس کو اور زیادہ گہرائی سے پڑھنا شٹارٹ کیا میں دو دو تین تین گھنٹے کھالی پیٹ اسے پڑھتا رہا پڑھتا رہا دیرے دیرے مجھے گیان ہوا ایک دن میں نے نیرنے لے لیا کہ میں آج سے جب بھی دکان کھولوں گا تو پوراں پرماتمہ سنترام پل جی مہاراج کا نام لے کے ہی کھولوں گا نیا ہوسپیٹل تھا میں نے شٹارٹنگ سے ہی دکان پوراں پرماتمہ سنترام پل جی مہاراج کے نام سے کھولنا اسٹارٹ کرا اور میں نے اندر ہی اندر ایک پریڑنا بنائی کہ مالک میں اتنا ابھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوں اگر میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا یا میں جو میرے گھر والے مجھے بولتے ہیں یا مجھے ایسا لگا کہ مالک اگر آپ ہی بھگوان ہو آپ ہی عشور ہو آپ ہی گوڑ ہو تو مجھے کم سے کم اتنا گیان دے دو تاکہ میں آپ کے پاس آ سکوں تو دھیرے دھیرے میں جب دکان کھولتا تھا دکانوں کی پروگریس ہونے لگی اتنا پروگریس ہوا کہ جب بھی میں دھیرے ایک بار آیا میں گاؤں میں پوچھا من کی یہاں پر میرے کو جانا ایڈرس پہ تو انہوں نے بتایا کہ ایک ہمارے مراری بھگت جی تھی انہوں نے وہاں کا ایڈرس دیا کچھوں نے وہاں پر میں گیا وہاں پر مالک کی تصویر دیکھی میں بولا مجھے یہاں جانا تھا جب تک مجھے نہیں پتا تھا کہ مالک کرو تھا کو چھوڑ کے بروالہ میں آ چکے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس دن جائیں گے ساتھویں مہینے کی گیارہ تاریخ میں یہاں پر آیا چھوٹے آسرم بروالہ پر میں نے یہاں نام لیا اور نام لینے کے بعد جب مالک نے میرے کو مالک سے میں نے بتایا کہ مالک میں ایسے ایسے کشٹوں سے اُبھر کر آیا تو مالک نے میرے کو بہت پیار کر آ اور بولا بیٹا کروڑوں کے اوپر تیری مہر ہوئی ہے اور تو اس بکتی پر ڈٹا رہا اس بکتی پر ڈٹا رہا اگر نیاموں میں رہا تو زندگی میں وہ چیز پا جائے گا جو تُنہیں کبھی کلپنا بھی نہیں کری ہوگی سنترم پال جی مہاریز جو آپ کی پوجی گردے ہوئے اسے نام عبدیس لینے کے بعد آپ کو کیا علاوہ ملا سب سے پہلے نام عبدیس لینے کے بعد میں نے جو میرا منوشی زنم تھا وہ صدرہ میں نے ماس کھانا چھوڑ دیا میں اس مسلمان سماج کے پرتی جو ایک صدباؤنا تھی جو ایک میں کھوج رہا تھا اللہ تعالیٰ کو جو میں ایک دیکھنا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کون تھا اس کے بارے میں مجھے پتہ لگا پھر میں نے یہاں سے جتنے بھی اپنے مسلمان بھائی ہیں جتنے بھی اپنے ملہ کاجیوں سے پوچھا کہ بھئیہ ایسے اس بات ہے دعا سلام بھی کرتا تھا سارے کام کرتا تھا وہ دو چار بار میری باتیں سنتے تھے ایک میں مولوی صاحب سے پوچھنے گیا وہاں چار پانچہ ان کے سیسے بیٹھے تھے میں نے کہا جی اسلام والیکم انہوں نے کہا والیکم السلام تو ایسے ہی مائنڈ میں پرسن گھوم گیا میں نے کہا جی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم جو دعا سلام کرتے ہیں اسلام والیکم اور والیکم سلام تو انہوں نے حالانکہ انہوں نے جواب اپنے طریقے سے صحیح دیا بھٹ مجھے اس میں سے کوئی سنتوشتی نہیں ہوئی پھر میرا دوسرا جو کوششن تھا میں نے کہا آپ ایک بات بتائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بیزون ہے نیراکار ہے اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کو پانی کی کوئی بھی دی وہ کہتے جی جکات نکالو جکات کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنا جو پیسہ ہوتا ہے اس کو مالک کی رہا میں قربان کر دو مالک کی رہا میں دان کر دو میں نے کہا کیسے دان کرتے ہیں نوولہ جی آپ ایک کام کرو جکات کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ چاول میں ماس بنوائیے اور اس کو گریبوں میں بٹوائیے تو میں نے وہاں سے یہ ٹھان لیا کہ میں نے سوچا کہ جو یہ بندہ بول رہا ہے میں بولا جی اس کا پرنام جو ہے ہماری قرآن شریف میں ہے وہ نوولہ جی قرآن شریف میں نہیں ہے یہ حدیث میں ہے میں بولا جو آسمانی کتابیں اتری ہیں ہماری قرآن شریف اتری ہیں توریت اتری ہیں انجیل اتری ہے اور جمبور اتری ہیں ان کے علاوہ اگر آپ میرے کو کوئی اور کتاب دکھاؤ گے تو میں کیسے مال لوں گا نوولہ جو قرآن شریف ہے اس میں تو کھالی عربی بھاسا ہے اور جو حدیث ہے اس کے معنی حدیث میں ہے میں بولا پھر جو قرآن شریف ہندی میں نکل رہی ہے اس کا کیا عرد ہے وہ کسی نے غلط چلا دیا اس میں کچھ معنیوں کا عرد کچھ غلط ہوتا ہے تو اسی پرکار مجھے بھٹکایا گیا میں بہت سو سے ملا اس کے بعد جو بھی مجھے سنتوشٹوی صدگرو رامپال جی مہراج کے چڑنوں میں آنے سوئی ہے اور اس کے علاوہ کسی بھی مسلمان پنت یا کسی بھی مسلمان پر وقتہ کے پاس ایسا کوئی بھی مارگ نہیں ہے میں خود ایک مسلمان ہو کے آپ سبھی بھائی بہنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی ہمیں نے نماز پڑے مجھے پتا ہے نماز میں کیا پڑے نیت بانتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں پھر بولتے ہیں اس کی ہندی نکال کے دیکھو آپ اس میں آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا کہ آپ کسی پرماتمہ کی پراتھنا کر رہے ہو کیونکہ یہ پراتھنا ہے ہی نہیں آپ تو آدیس دے رہو میں نے ایک ہندی نکال کے دیکھا یہ پراتھنا ہم سروع میں پڑتے تھے بٹ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلا کیوں نہیں نکلا کیونکہ اس میں کوئی پراتھنا کی چیز ہے ہی نہیں ہم تو آدیس دے رہے ہیں کہ اے پیغمبر تو وہاں جا یہ تو ہم ایڈوائز کر رہے ہیں پر ہم ہمیں پراثنہ کرنی ہے ہمیں نماز کا مطلب سمجھنا ہے نماز چیز کیا ہے نماز کا مطلب جو پرماتمہ بتاتے ہیں کہ نماز کا مطلب ہوتا ہے ارداس لگانا اپنی پراثنہ لگانا نتیہ نیم کرنا ہمیں پانچوں ٹائم کی نماز دیا ہے فضر جعور اثر مغرب یہ پانچوں ٹائم کی جو نماز دیا ہے پر آج لگ ہم نے نماز کون سی سچے دل سے پڑھی کہیں بھی ہمیں اس فجر کی نماز میں جہکات الگ ہو جاتی ہے سنت الگ ہو جاتی ہے رکاہت الگ ہو جاتی ہے پر پرمات مہ تو ایک ہے ہم پیدا ہوتے ہیں ہم پیدا ہوتے ہیں ہم ہندو ہوتے ہیں اور جب ہماری مسلمانی کر دیا تھا پھر ہم مسلمان بن جاتے ہیں ایسا کیوں اگر مالک مسلمان ہی بنانا تھا تو وہ جو مسلمانی ہوتی ہے وہ اوپر سے ہی کیوں نہیں بنا کے بھیجی اس کا کوئی جواب ہے کسی بھی ملاجی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے نہ ہی ہمارے محمد صاحب نے کبھی ماسکو چھوا تھا محمد صاحب کے ایک لاکھ سی ہزار سیچے ہو گئے تھے نہ ہی انہوں نے کبھی ماسکو چھوا اور نہ ہی انہوں نے کبھی بولا کہ تم ماسکو کھاؤ کبھی بھی کسی نے بولا نہیں ہے میری سبی مسلمان بھائیوں پورے ہندوستان پورے ورڈ کے مسلمان بھائیوں سے پراتنا ہے کہ ماس کھانا یہ سمجھ لو ہم اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے ہیں یا ہم اپنے بیٹے کے ماسکوں کھا رہے ہیں ایک ماسک دوسرے ماسکوں کھا رہا ہے اس سے بڑا راکسسور ہوگا کون اس کے علاوہ آپ خود سمجھ دار ہو آپ کے پاس ہمارے پوروج ایسک شرط تھے میری آپ لوگوں سے پراتھنا ہے کہ آپ مسلمان ہو کے ایک مسلح ایمان بڑھو مسلمان کا عرض ہوتا ہے کہ مسلح ایمان جو اپنے ایمان پر رہے پر ہمارا ایمان کھا ہے ہمارا ایمان تو کچھ ہی نہیں آج ہم ماسک کھاتے ہیں ماسک کھا کے پھر جھوٹ بولتے ہیں پھر تماکو کھا لیتے ہیں پہلے کیا تھا پہلے مسلمان سماج میں مسلمان بندے کو پر اگر دارو ایک ایسی چیز تھی اگر دارو گر جاتی تھی تو وہاں سے اس شریر کے ان کو کٹ دیا جاتا پر آج آج پیتے ہیں مجزد میں دارو لے کے چلے جاتے ہیں قربانیاں گرتے ہیں بکرے کو کٹ دیتے ہیں بکرائید والے دن آپ نے خود دیکھا ہوگا سال میں دو تہار آتے ایک ہی دور ایک بکرائید بکرائید والے دن ایسا کیا کرا تھا جو بکرے کٹ دیا جاتے ہیں ہزاروں کی سنکھیا میں یعنی کروڑوں کی سنکھیا میں بکرے مارے جاتے ہیں کیا ان کا پاپ نہیں لگتا کیا وہ مالک سے ارداس نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا ایک پاپ لگا ہے ہمیں ایسی یونی میں کیوں ڈالا گیا سماج جو ہے وہ بہت پاک سماج ہے وہ پاک اس لیے ہے کیونکہ وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو مانتا نہیں ہے پر آج گل کا جو مسلمان سماج ہے وہ ملہ کاجیوں نے بہکایا جا رہا ہے کیونکہ ہم خواجہ گریب نواز کی درگا پہ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم پتھروں کے سامنے پوجہ کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم پتھروں کی پوجہ نہیں کرتے ہیں پھر کیسے پتھروں کی پوجہ کرتے ہیں اگر آپ نے سجدہ کر دیا اس کو پوجہ لیا سجدہ کرنا ایک پوجہ لیا سوائے اللہ تعالیٰ کے پھر کہتے ہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کہا کہ سجدہ نہیں کرتے ہیں پھر خواجہ گریب نواز کی درگا سید پیر جتنے بھی یہ مہرولی کی درگا علیگڑ کی درگا یہاں پر ہوتا کیا ہے کیا ہوتا ہے یہاں پر کیا وہ بندہ ہے کیا وہ پیر پیغمبر ہے نہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بھگوان نہیں ہیں ہم اللہ نہیں ہیں ہم اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچو میری سبھی مسلمان بھائی بہنوں سے انرود ہے میں پراثنہ کرتا ہوں کہ میں اپنے پریوار سے بھی پراثنہ کرتا ہوں کہ اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانئے جو قرآن صریف میں لکھ رہا ہے قرآن صریف میں لکھ رہا ہے کہ فلا تو تیل کافرن جاہی دن بھی جہادن کبیرن کہ وہے اللہ تعالیٰ کبیر ہے اور اس کبیر کے لئے اس قرآن صریف کی دلیلوں سے تو جہاد کر لڑائی مت کر جیسے آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں مجھے مجبوراں آپ کے لوگوں کے سامنے آنا پڑھ رہا ہے کیونکہ یہ کال ایک ایسی جال ہے جس کو آپ نیرہ کار مانتے ہو جبرائیل علیہ السلام فرشتہ جو قرآن صریف کی آیتوں کو لے کے محمد صاحب کے پاس آیا تھا اس نے محمد صاحب نے کہا تھا کہ میں انپڑ ہوں مجھے پڑھنا نہیں آتا پھر بھی اس نے تین بار جبردست ان کا گڑا گھوٹ کر ان کے اندر سکتی ڈال کر پڑھوایا کہ جا نیچے جا اس کو بول کہ میرا ایمان پھیلائے ایمان پھیلائے وہ ایمان اتنا تگڑا پھیلائے کہ آج لگ اس ایمان سے ہم نکل نہیں پائیں میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جتنے بھی میرے پورے ورڈ کے مسلمان بھائیو اگر میر سے کوئی گلتی ہوتی ہے یا اگر میر کو بتانے میں کوئی گلتی ہو رہی ہے اگر آپ اس چیز کا گیان رکھتے ہو کہ نہیں میں گلت بول رہا ہوں تو آپ ستگرو رامپال جی مہارات بروالہ میں آئیے اور اپنے ویچار پرکٹ کیجئے اگر ہم سے کوئی گلتی ہوئی اگر ہمیں لگا کہ آپ کا مسلمان سماج ٹھیک ہے تو ہم مسلمان بننے کے لئے تیار ہیں اگر ہمیں لگا کہ آپ کا مسلمان سماج گلت ہے تو آپ اپنے اہنکار اپنے گھمنڈ اور اپنی یہ عشا کو چھوڑ کر آئیے اور اپنا کلیان کروائیے میرے پاپا بیمار ہو گئے تھے میرے پاپا بیمار ہو گئے تھے سیریس ہو گئے تھے وہ ماس کھاتے تھے دارو پیتے تھے بیڑی پیتے تھے سگرٹ پیتے تھے ڈاکٹروں نے بولا فیپڑا خراب ہو گیا دل بیس پرشنٹ کام کرنے لگ گیا ہے ان کو میں نے بولا ان کو میں نے سمجھایا کہ اس خدا کو یاد کر آج تیرا وہ خدا کہا ہے وہ جمعے کی نماز بھی پڑھتے تھے عید بکرائد کو بھی پڑھتے تھے میٹ بھی کھاتے تھے کیا ان کی بھکتی اتنی راجل نہیں تھی کیا ان کی بھکتی اتنی بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو جیویت کر سکے انہوں نے تو بہت وہ کرا تھا تو وہی بات تھا ان کو میں نے بولا کہ اس خدا کو یاد کر انہوں نے رو کے گڑ گڑا کے بیڑ پہ پڑے پڑے مالک کو یاد کیا تھا بندی چھوڑ پوراں پرماتمہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے پھر بھی میں نے مالک سے اس کے لئے پراتھنا کری مالک نے بولا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا وہ ٹھیک ہو گیا نام کے لئے بولا بٹو آج نام سے مکر گیا ہے پرماتمہ کی سبد میں اتنی سکتی ہے کہ آپ نے بگر نام لیے آپ ٹھیک ہو چکے ہو اگر آپ اب بھی نہیں پچھانو گے پھر کب پچھانو گے سر بھی آپ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شرن میں جانا چاہیے اس کو پہچاننا چاہیے اس کو جاننا چاہیے تو کسے مانتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ دیکھو آج سے جب میں نے نام پہلے لیا تھا تو میں تو کبھی جانتا بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے میں نے بہت سے مسلمان کاجیوں یعنی کیانت میں نے مامی پاپا سے بھی پوچھا کہ وہ کوئی نہ کوئی تو ایسی سکتی ہوگی نا جو پورے برماند کو چلا رہی ہے پورے سماج کو چلا رہی ہے جس نے ایک پانی کی بون سے ایک آدمی کو اتپن کر دیا ایک عورت کو اتپن کر دیا پھر میں نے سنا تھا آدم اور ہوا کے بارے میں بولا کہ پرمیسور آدم اللہ تعالیٰ نے آدم بنایا پھر اس کی ہڈی سے ایک ہوا بنایا اس سے سنسار چلا پھر آدم کو اگر اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ بھی تو ہوگا نا کوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ قرآن صریف کو پڑھو میں نے تہہ دل سے مالک کی سرن میں آنے کے بعد تہہ دل سے تین بار کلام پاک کو پڑھا ہے وہاں پر مجھے ایک ایک چیز کے عرب کا پتہ لگا اس میں ایک صورت آتی ہے اعوذو بللہی من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ شروع کرتا ہوں اس اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب سے بڑا ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں کو ماف کرنے والا ہے ہمارا جو میٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک صورت فرکانی پچیس باون سے انسٹھ تک میں پڑھا تھا کہ اس میں قبیر پرماتمہ کو جو بڑا بولا گیا ہے میں نے بہتوں مسلمان کاجیوں سے پوچھا کہ قبیر کا عرض کیا ہے کہ قبیرہ گناہ ہے کونسا گناہ ہے پاپ کا ہے چوری کا ہے ڈکیتی کا ہے نوالہ قبیرہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہو سکتی انہوں نے سب ایک اگیان روپی کے قارن بہکایا ہوا تھا اصلی گیان یہ تھا مالک کے دورہ دیا اور تھا کہ قبیری اس گوڑ ہے کبیری اللہ تعالی اللہ کبیر ہے نوٹ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بولو یا اللہ کبیر ہے بولو بات ایک ہی ہے وہ اللہ کبیر ہے اور بڑے کا مطلب ہوتا ہے کبیر اگر بڑے کو لے کے چلتے ہیں تو اس کا عرض یہ بنتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اس اللہ تعالی کے نام سے جو کبیر ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اس حضرت محمد صاحب جو ہمارے نبی ہے جو پیر پیغمبر تھے جن کو نبی کا درجہ دیا گیا ان کو بھی جندہ مہاتمہ کے روپ میں ملیتے جب انہوں نے اپنی سبد سے گائے کو مار دیا تھا اور ان سے جیوت نہیں ہوئی تھی انہوں نے جا کے ایک گفہ میں روئے گھر کو بند کر کے روئے کہ اللہ کبیر ہے گڑ گڑائے اللہ کبیر ہے اللہ کبیر ہے تو وہ ایک سکسم روپ دھر کر آئے تب انہوں نے کہا تھا کہ میری گائے کو جیوت کر دو تب انہوں نے کہا تھا جاؤ محمد آپ کی گائے جیوت ہو جائے گی تب ایک سکسم روپ میں وہ آئے اور ان کی گائے جیوت کری اور وہ چلے گے تب سے محمد صاحب کی مہیمہ بنی جس دن کو گائے کو کٹا گیا تھا جس دن کو گائے کو کٹا گیا تھا وہ مسلمان بھائیوں نے اپنی ڈائیری میں لکھ لیا اسی دن سے یہ جیوتیاں پر تھا چلنے لگی ہے اگر آپ کو میرے اوپر وشواس نہیں ہے تو آپ اپنے خود ملہ کاجیوں سے پوچھو جا کے کہ آخر کار میں جو رمجان تھا رمجان میں چو چاروں کتاب نکلی تھی جو قرآن صرف اتری تھی ایسا محمد صاحب جب اتنے پیارے تھے اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے نبی تھے تو ان کا جو اینڈ ہوا تھا وہ اتنا برا کیوں ہوا تھا اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ مولوی صاحبوں سے کہ پوچھو ان کو کھنگالو ان کو دیکھو وہ کتنے جانتے ہیں اگر آپ کو تب بھی پرسن کا اتر نہ ملے تو آپ یہاں پر آئیے بروالہ ستسنگ میں آئیے سنیے مالک سے وچار کیجئے یہاں پر گیان لیے اگر آپ کو پھر بھی وچار کم یہاں پر آپ کو سارے پرسنوں کے اتر دیے جائیں گے یہاں پر آپ کو ایک سنتوشتی کری جائے گی چاروں اور سے ہم صرف ایک آتمہ ہیں ہم صرف ایک مانو ہے ہمارا دھرم جو مانو ہے ہمارا ہندو مسلمان سیخ حیسائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر اس جاتی پر تھا کوئی آپ صدہ جنگی چلاتے رہو گے تو کبھی بھی آپ اللہ تعالی کی پرابطی نہیں کر پاو گے نماز روجہ بنک نماز دہیرے بسمیل کی نہیں بات کرے یہ مالک کی وانیاں ہیں روجہ بنک نماز دہیرے بنک معنی ازان ازان جو لگاتے ہو ازان کا مطلب کیا ہوتا ازان کا مطلب ہی کیا ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر اس کا مطلب کیا ہے آج لگ نہ تو ہم نے کبھی کوسز کری بیس ایک آواز آتی ہے اس کے پیچھے ہم چل دیتے ہیں جیسے ایک بھیڑ جاری ہے اس کو پتا ہے میں مرنے جا رہی ہوں پھر بھی ہزاروں کی سنکیہ میں سے ایک بھیڑ نکلتی ہے اس کے پیچھے پھر ایک چھوٹی سی بھیڑ اس سے نکلتی ہے کہ یہ آخر کار میں بھیڑ جا کہاں رہی ہے وہ بھیڑ جا کے دیکھتی ہے سوٹ کٹ راستے سے اسے پتا لگا ہے کہ بہت بڑا گوا ہے اس کے اندر ساری بھیڑ گر دی اور سب چلا رہی ہے کہ یہاں مت آؤ یہاں مت آؤ وہ اپنے ماں باپ بھائی بہنوں سب کو سمجھاتا ہے کہ آپ پلیز اس راستے کو چھوڑ دو سب کہتے ہیں کہ نہیں تیرے بڑے بجرک چلے تھے تو بھی چل بڑے بجرک چلے تھے کیونکہ وہ آسک سیت تھے ہم پڑے لکھیں ہمارے پاس صحیح ہے پرمان ہے آپ اپنی قرآن شریف کو کھول کے دیکھو فضائل اعمال کو کھول کے دیکھو محمد صاحب کی جیونی پڑھو حضرت محمد صاحب کون تھے ان کی چالیس سال کے بعد دو بار ودوہ ہو چکی خازیدہ بیگم سے سادھی ہوئی تھی چار پتر تین لڑکیا پرابت ہوئی تھی ان کے سامنے ان کے پتر حاسم کابل اور تاہر تینوں آپس میں کٹ کے مر گئے تھے اس آدمی کا جینا کیا جینا جس کے سامنے اس کی بچوں کو ہی موت ہو گئے آپ خود بتائیے یہ آپ کو اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے میرے اوپر نہیں یہ آپ کو اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو کیوں چل رہا ہے یہ آپ کے لئے چلا یہ اس مالک کا فرمان ہے اگر آپ سمجھ جاؤ تو جلدی آ جاؤ گا نہیں مالک کی ایک معنی ہے گریب داس یہ وقت جاتا ہے رو گے اس ویرونوں حقیقت میں جب یہاں آپ لیٹ آو گے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ملے گا سکندر سنگھ لوڈی نے نام لیا تھا بیر سنگھ بنگیل نے لیا تھا سیکھ فرید نے بارہ مہی بارہ سال کوئے میں الٹا لٹک کے بولا تھا کبیر پرمیسر ان کے پاس آئے وہ بولے کہ نہیں بجی کون ہے مجھے چھوڑ دو مجھے کوئے میں لٹکنے دو بولے اے بندے اے مسلمان تو لٹک کیوں رہا ہے مجھے اللہ تعالی کا دیدار کرنا ہے جب تو اللہ تعالی کا دیدار کرنا چاہتا تو اللہ تعالی کو نراکار کیوں بتاتا ہے تب سے سیکھ فرید کا تھوڑا مائنڈ چینج ہوا بولے کہ یہ ہے کوئی اللہ تعالی کی سکتی ہے تب انہوں نے ست بھگتی پہ رہا پہ چلے تھے آج وہ بھی پار ہوئے ہیں مالک کی رضا ہوئی ہے ہمارے سبھی مسلمان بھائیوں پہ مالک کی رضا ہو رہی ہے آپ کو اگر میری بات کڑوی لگے یا میری باتوں سے آپ کے پرتی کوئی دکھائے یا میں نے کسی کے پرتی کوئی غلط ویوار کیا ہے آپ خود دیکھو اپنی کلام پاک کو اٹھا گئے نہ تو کہیں پر مسلمان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ مسلمان کے لئے قربانی لکھ رہی ہے قربانی کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رہا پہ اپنی برائیوں کو قربان کر دینا نہ کی بکرے کو کار دینا مرگے کو کار دینا ہم جتنے بھی مہینے سال میں دو جو تیار آتے ہیں اس پر ہم جتنی بھی قربانیاں کرتے ہیں یہ ہمارے پاپ کرم جوڑ رہا ہے کال اگر اس سے آپ میری باتوں سے اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی کچھ ملے تو میں آپ سے ریکویشٹ آپ سے پراتھنا یا میرے کو کچھ بھی سمجھ گئے بول دیجئے مجھ پرمیسور کا کتہ ہوں جو آپ کو بھوک رہا ہوں اور آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ آئیے یہاں آپ کو اگر کوئی دکت آتی ہے کوئی شنگ کا سمادھان آتی ہے تو آپ گیان چرچہ کیجئے اپنے ملہ کاجیوں کو بھی اٹھا کے لائیے جنہوں نے اب تک ہمیں اس راہ سے بھٹکایا ہے اب تک ہمیں اس راہ سے بھٹکایا ہے اگر وہ اسی ٹیم یہ بول دیتے جب ماسکو کاٹنے لگے تھے کہ کلمے پڑھنے سے جو ماسک کھایا جا رہا ہے وہ حرام ہے وہ گناہ ہے اس کی سجا بہت بڑی ہوگی تو آج جتنا بھی مسلمان سماج ہے یہ ماسکو نہیں چھوٹا انہی کی وجہ سے آج جو بھی مسلمان سماج کا بندہ وہ شروع سے ماسک کھانے لگ جاتا ہے جب ہمیں مالک نے یہاں بھیجا تھا تو کچھ نیم بنا کے بھیجے تھے اس نیموں کو اگر ہم توڑتے ہیں تو ہم سیدھا سیطان کے پاس جائیں گے جہنم میں جائیں گے دوزک کی آنگ میں جلیں گے یہ اس مالک کا فرمان ہے اگر ہم نیم پر چلیں گے ہم اس اللہ تعالی کی بھکتی کریں گے اس اللہ تعالی کی عبادت کریں گے جو واسطہ میں اللہ تعالی ہے جو خدا ہے جس کو واسطہ میں خدا بولا جاتا ہے وہ خدا قبیل پرمیشور ہے اس کا ست گیان ہے اس کا ست گیان سوائے ستگرو رامپال جی مہاراج کے علاوہ اس پرتی پر کوئی دینے والا نہ ہے اور نہ ہے اور نہ رہے گا ملہ کاجیم اگر اتنا ہی دمکھم ہے تو میرے کو ایک ہی بات بتا دو کہ وہ قرآن شریف کے بارے میں اتنا سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کو بٹکایا کیوں کیوں نہیں کہا کہ بھائیہ اس کے بارے میں یہ لکھایا کہ اس باق خبر سے پوچھ کر دیکھو اس علم والے سے پوچھ کر دیکھو اگر آپ لوگوں کے پاس تھوڑا سا بھی اگر گھان تھا تھوڑا سا بھی اگر دھیان تھا تھوڑا سا بھی اگر آپ اس مالک سے ڈرتے تھے تو آپ کو مسلمان سماج بھٹکانا نہیں تھا جو کہ آج کے مسلمان سماج کو آج کے یوہ پیڑی مسلمان سماج کے بچوں کو ضرورت ہے میری اپنی یوہ پیڑی سے میرے اپنے مامی پاپا سے میرے اپنے پورے مسلمان سماج سے میرے اپنے پورے مسلمان دھرم کے لوگوں سے میرے اپنے پورے مسلمان دھرم کے مائیوں بہنوں سے سب سے میں ریکویشٹ کرتا ہوں پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ ایک بار اس آسرم میں آئیے ستگرو رامپال جی مہاراج بروارہ میں جو آئے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے منائندے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دوارہ بھیجے ہوئے ایک فرشتے ہیں جو ہم سوئے ہوئے آتماؤں کو جگانے کے لیے آئے ہیں ہمیں اسی جنت میں واپس جانا جہاں سے ہم اللہ تعالیٰ سے بچھڑ کر یہاں آئے ہیں آپ خود کہتے تھے ہمیں خود بتایا جاتا تھا کہ ہم جنت سے آئے ہیں جب ہمیں اتنا پتا ہے کہ یہ سیطان کا سب کچھ ہے یہاں سیطان کا حکم چلتا ہے تو ہم یہاں سے نکلنے کی کیوں اکشہ نہیں کرتے کیا یہ ہمارا خود کا ہے ہمارا سریر بھی خود کا نہیں ہے اگر حقیقت پوچھو تو مانوسیہ جنم اتنا انمول جنم ہے پر ہم اس کو اپنی غلط سادنہ کے قارن اپنی اگیانتہ کے قارن اس کو برباد دن پا دن دن پا دن کرتے جا رہے ہیں میں آپ کو ایک پرسنلی بتاتا ہوں میرے رشتہ دار چالیس دن کی جماعت میں گئے چالیس دن کی جماعت میں گئے حج میں گئے دو بار حج کر کے آئے کہتے ہیں کہ حج میں جو جاتا ہے وہ بندہ سیدھا جنت کو جاتا ہے اس کے گھر میں اس کی بہو کا ایک دیڑ سال کی لڑکی گزر گئی دیڑ مہینہ پہلے اس کو ڈیڑ مہینے کے بعد ایک بچہ پیدا ہونے والا تھا ڈیڑ مہینے کے بعد اس کا لڑکا ہوتے ہی گزر گیا تو اس سے بڑی آفت اور کیا سکتی ہے اس بندے کے لیے جو بندہ جماعت میں گیا ہے اس بندے کو کیا وہ مالک اتنا نہیں دیکھ سکتا کہ یہ بندہ میری رہا میں لگ رہا ہے اس بندے کے گھر میں برکت دوں یا اس گھر کے بندے کو میں صحیح سلامت رکھوں یہ بندہ اتنی اگر کال جب اپنی والی پہ آتا ہے کال جب کو کھانے لگتا ہے تو وہ کسی کا نہ ماں دیکھتا نہ بیٹی دیکھتا نہ بہان دیکھتا نہ بیٹا دیکھتا نہ باپ دیکھتا اس کو صرف کھانے کے لیے ایک لاکھ چاہیے سوالاک اتپن کر رہے اس کو سراب ملا ہوا ہے آپ سبھی بھائی بہنوں سبھی مسلمان بھائی بہنوں بھائی جانوں سے میری پراتھنا ہے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ستگرو رامپال جی مہاراج کے چرنوں میں آئیے مجھے آنے سے لاپ ہوا ہے مجھے آنے سے لاپ ہوا ہے آپ کو بھی ہوگا اگر آپ نیم پر چلے اس بندی چھوڑ کے نیم پر چلے اس اللہ کبیر تعالیٰ کو یاد کرو جو واسطہ میں اللہ تعالیٰ ہے اگر کبیر اللہ تعالیٰ نہیں ہے تو سات سو چھاسی سات سات سو چھاسی بہت کہتے ہیں کہ سات سو چھاسی سات سو چھاسی بار کبیر اللہ قرآن صریف میں لکھا ہوا ہے آپ ایک بر کھول کے دیکھو قرآن صریف کو پڑھ کے دیکھو ہم بہت ڈرتے تھے کہ قرآن صریف کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں پاپ لگے گا ہمیں عذاب ملے گا ہم ناپاک ہیں ناپاک اگر بندہ ہے تو بھی کچھ دکت نہیں ہے آپ قرآن صریف کو کھول کے دیکھو قرآن صریف کو پڑھ کے دیکھو قرآن مزید کو پڑھ کے دیکھو محمد صاحب کی زیونی کو پڑھ کے دیکھو آپ کو بہت کچھ ملے گا بہت کچھ ہے قرآن شریف میں اگر قرآن شریف کے علاوہ کوئی بھی ملہ قاضی آپ سے یہ کہتا ہے کہ نہیں اس میں تو یہ چیز نہیں ہے حدیث میں ہے تو حدیث تو مالک نے بنا ہی نہیں ہے حدیث تو آسمانی کتاب ہے ہی نہیں ہماری چار کتاب ہیں تورت انجل جنبور اور قرآن شریف ایک عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی ایک دعودہ علیہ السلام پر اتری تھی اور چوتھی کتاب جو ہے رمضان کے دنوں میں اتری تھی چالیس سال کے جب محمد صاحب تھے تو چالیس سال سے تئیس سال تک وہ ادرتی رہی تھی وہ رمضان کے دنوں میں اتری تھی اس لیے وہ قرآن شریف کہلائی آپ خود دیکھو اس قرآن شریف کو کھول کے دیکھو آپ کو پتہ لگے گا ایک ایک چیز کا پتہ لگے گا آخر قرآن شریف بول کیا رہی ہے سر کیا مانتے ہیں آپ قرآن شریف میں یا مسلمان دھرم میں پرماتمہ کو جسے ہندو پرماتمہ کہتے ہیں اور کرسٹین گوڑ کہتے ہیں اور شک دھرم میں رب کا درجہ دیا جاتا ہے تو مسلمان دھرم میں آپ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا درجہ دیا جاتا ہے تو وہ کیا ساکار ہے نراکار ہے بیچون ہے کیا پوزیشن ہے اس کی آپ کے دھارمی گرنتوں میں دیکھو جی دھارمی گرنتوں کے حساب سے اگر آپ سلتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو نراکار تو گھوست کوئی بھی دھارمی گرنت کرتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ساکار ہے نہ تو وہ بیجون ہے نہ نراکار ہے بہت سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کنکن میں سمایا ہوا ہے یہ بات میں مانتا ہوں اللہ تعالیٰ کنکن میں سمایا ہوا ہے بہت اللہ تعالیٰ ساکار ہے جب ہماری قرآن سریف میں لکھ رہا ہے کہ اس نے چھے دن میں شرشتی کی رچنا کری اور ساتوے دن چکت پر جا ویراجہ ویراجرے کا مطلب بیٹھا ہے وہ کوئی بھگوان ہے وہ ہی سکتی ہے اس کے بارے میں اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی باق خبر سے پوچھ کر دیکھو باق خبر کا مطلب ہوتا ہے تتو درشی سنت اس تتو درشی سنت سے پوچھ کر دیکھو اور تتو درشی سنت کون ہے کیسے ہے اس کے بارے میں آپ کو گیان ملے گا ایک ہماری بک چل رہی ہے گیان گنگا اس کو پڑھئے آپ کو بہت لاب ملے گا اپنی قرآن سریف کو کھول کے دیکھئے آپ جب تک قرآن سریف کو نہیں کھول کے دیکھو گے آپ نیرہ کار ہی ثابت کرتے رہو گے پرماتما ساکار ہے کبیر اللہ ہے اللہ تعالیٰ کبیر ہے اس کا نام کبیر ہے وہے ساتھوے آسمان پر بیٹھا ہوا ہے وہے جنت میں ہے اس کا نام کبیر ہے اور اسی کی ہم پیاری آتمائے ہیں پورا ورڈ اسی کی آتمائے ہیں ہمیں یہاں سے سیدھ اپنے مالک کے پاس جانا ہے نہ کی سیطان کے پاس اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ مولوی صاحبوں سے جا کے پوچھو بروالہ ستسنگ میں آئیے سنیے مالک سے وچار کیجئے یہاں پر گیان لیجئے اگر آپ کو پھر بھی وچار کم یہاں پر آپ کو سارے پرسنوں کے اتر دیے جائیں گے یہاں پر آپ کو ایک سنتوشتی کری جائے گی چاروں اور سے ہم صرف ایک آتمہ ہیں ہم صرف ایک مانو ہے ہمارا دھرم جو مانو ہے ہمارا ہندو مسلمان سکھ عیسائی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اگر اس جاتی پر تھا کوئی آپ جن کی چلاتے رہو گے تو کبھی بھی آپ اللہ تعالیٰ کی پرابطی نہیں کر پاؤ گے جو کیوں چل رہا ہے یہ آپ کے لئے چلا یہ اس مالک کا فرمان ہے اگر آپ سمجھ جاؤ تو جلدی آ جاؤ گا نہیں مالک کی ایک معنی ہے گریب داس یہ وقت جاتا ہے رو گے اس ویرونوں حقیقت میں جب یہاں آپ لیٹ آو گے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ملے گا سکندر لودی نے نام لیا تھا بیر سنگ بنگیل نے لیا تھا سیکھ فرید نے بارہ سال کوئے میں الٹا لٹک کے بولا تھا کہ میرے ماس کو کھالو آنکھوں کو چھوڑ دو مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بیجون کیوں بتا ہے خود کبھیر پرمیسر ان کے پاس آئے وہ بولے کہ نہیں بجی کون ہے مجھے چھوڑ دو مجھے کوئے میں لٹکنے دو بولے اے بندے اے مسلمان تو لٹک کیوں رہا ہے تو بولے جی مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے جب تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ کو نیراکار کیوں بتاتا ہے تب سے سیکھ فرید کا تھوڑا مائنڈ چینج ہوا بولے کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی سکتی ہے تب انہوں نے ستبھگتی پر رہا پر چلے تھے آج وہ بھی پار ہوئے ہیں مالک کی رضا ہوئی ہے ہمارے سبھی مسلمان بھائیوں پر مالک کی رضا ہو رہی ہے آپ کو اگر میری بات کڑوی لگے یا میری باتوں سے آپ کے پرتی کوئی دکھ آئے یا میں نے کسی کے پرتی کوئی غلط ویوار کیا ہے آپ خود دیکھو اپنی کلام پاک کو اٹھا گے نہ تو کہیں پر مسلمان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ مسلمان کے لئے قربانی لکھ لیا قربانی کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رہا پر اپنی برائیوں کو قربان کر دینا نہ کی بکرے کو کار دینا مرگے کو کار دینا ہم جتنے بھی مہینے سال میں دو جو تیار آتے ہیں اس پر ہم جتنی بھی قربانیاں کرتے ہیں یہ ہمارے پاپ کرم جوڑ رہا ہے کار اگر اس سے آپ میری باتوں سے اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی کچھ ملے تو میں آپ سے ریکویسٹ آپ سے پراتھنا یا میرے کو کچھ بھی سمجھ کے بول دیجئے مجھ پرمیسور کا کتہ ہوں جو آپ کو بھوک رہا ہوں اور آپ کو جگانی کی کوشش کر رہا ہوں آپ آئیے یہاں آپ کو اگر کوئی دکت آتی ہے کوئی سنگ کا سمادھان آتی ہے تو آپ گیان چرچہ کیجئے اپنے ملہ کاجیوں کو بھی اٹھا کے لائیے جنہوں نے اب تک ہمیں اس راہ سے بھٹکایا ہے سر ابھی آپ بتا رہے تھے کہ نہ ہم ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں نہ سکھ ہیں نہ عیسائی ہیں ہم صرف ایک آتما ہیں تو آتما کی مکتی کیسے سمجھ ہو سکتی ہے آتما کی مکتی ست بھکتی سے ہی سمجھ ہو سکتی ہے ست بھکتی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گروہ کی تلاس کرنی پڑے گی ایک تتو درشی سنت کی تلاس کرنی پڑے گی وہ ہمیں اس اللہ تعالی اس خدا کا مارک بتائے گا وہ اللہ تعالی کے مارک کی ویدی بتائے گا اس ویدی پر چلنے سے اس کے پت پر چلنے سے ہم اس سریر کو جو ہمارا ناسوان سریر ہے اس کو ہم چھوڑ کر اپنے مالک کے پاس چلے جائیں گے یہی سے ہی آتما کی مکتی ہو سکتی ہے نہ تو نماز پڑھنے سے نہ روزہ رکھنے سے نہ بکروں کو حلال کرنے سے نہ گائیوں کو حلال کرنے سے نہ مرگوں کو حلال کرنے سے اس سے نہ تو کسی کو مکتی ملی ہے اور نہ ہی کوئی مکت ہو پائے گا تو سر اس جہان میں کون ہے وہ تتو درشی سنت جو ہمیں مکتی پردان کر سکتا ہے اس پرتھی پر اس پرتھی پر ایک ستگرو رامپال جی مہارات جی ہیں جو ہمیں وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بھیج ہوئے ایک پیغمبر ہیں اگر آپ ان کے پاس آکے نام دکھشا جو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ویدھی آپ کو بتائے اس کو اگر آپ اپنے سچے مند سے ایک تڑپ کے ساتھ جس پرکار آپ ایک نماز کو تڑپ کے ساتھ جس پرکار اگر آپ روزے کو تڑپ کے ساتھ کرتے ہو اسی پرکار آپ اس ویدھی کو بھی تڑپ کے ساتھ اگر کر لو تو آپ ہنڈڈ پرسنٹ ہنڈڈ ون پرسنٹ آپ پار ہو جاؤ گے اور اس جنت میں چلے جاؤ گے جہاں واسطہ میں ہی خدا ہے جہاں واسطہ میں ہی اللہ تعالی ہے جو ساکار بیٹھا ہے جو ہمارے لئے بہت روتے ہیں جو جن سے ہم بچھڑ کے بہت دکھی ہوئے ہیں اس سنسار میں ایسا کوئی سا بھی منوسیٰ نہیں ہے جس کو پر دکھوں کا آپ پہاڑ نہیں پڑا ہے اگر وہ دکھوں کا نوارن اور اس سنسار اس کار کے جال سے چھوٹنا چاہتا ہے اس سیطان کے جال سے تو وہ ستگرو رامپال جی مہاراج کی سرن میں آئے یہی وہ خدا ہے یہی وہ گوڑ ہے یہی وہ ایسور ہے یہی وہ بھگوان ہے یہی وہ اللہ تعالی ہے یہی وہ خدا ہے جو آپ کو اس کال کے جال سے مکت کروا سکتے ہیں انیہ تھا اس پرتی پر نہ تو کسی مسلمان کے بکسی مسلمان کے پروقتہ کے بس کی ہے نہ کسی نماز کے پڑھنے سے ہوگا نہ روجے رکھنے سے ہوگا نہ ہی آپ کو عید اور بکرائید منانے سے ہوگا نہ ہی آپ کو ماسک کاٹنے سے ہوگا سب سے پہلے آپ آئیے اور ماسک کو چھوڑنے کی کشت کیجئے کیونکہ ہم جتنی جیوتیاں کریں گے اتنا ہی ہمارا پاپ کرم بڑھتا ہی چلا جائے گا یہ قرآن شریف میں بھی لکھ رہا ہے کہ منوسیٰ اپنے جیب کے سواد کے لیے اس کرم کو کر رہا ہے انیہ تھا کوئی کرم نہیں ہے نہ ہی تو کئی مسلمان وہ قرآن شریف میں لکھ رہا ہے نہ ہی کئی فضالی عمال میں لکھ رہا ہے آپ کسی بھی ایک اچھے مولوی کاج سے پوچھو گے کہ آپ اس میٹ کو جائز ہے نہ جائز تو وہ ہنڈر پرسنٹ آپ کو یہی بولے گا کہ یہ نہ جائز ہے کھالی ایک جیب کا سواد ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اگر آپ مالک کے پاس جانا جاتے ہو سب ایک بھائی ہو سب ایک باپ کی سنتان ہو اس باپ کو پہچانو اور اس باپ کی شرن میں آئیے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں سے کیا کہوں آپ سب سمجھدار ہو میرے سے زیادہ آپ پڑے لکے ہو میرے سے زیادہ آپ جانکاری رکھتے ہو جتنے بھی ملہ کاجی جتنے بھی کاجی آپ جتنے بھی مسلمان بھائی میرے سب چیزوں کو سن رہے ہیں میری آواز آپ تک کانوں تک جا رہی ہے تو پلیز میری آپ سے ارداس ہے میری ایک ریکویشٹ ہے میری ایک پراتھنا ہے کہ کم سے کم آپ اس قرآن صریف کو کھول کے دیکھو جو آپ نے بیس پچیس سال سے وہ قرآن صریف کھول کے نہیں دیکھو گے تب تک اس گیان کو پانا اس اللہ تعالیٰ کو پانا آپ کے لئے impossible نہیں بڑا کٹھن سوال ہو جائے گا آج تک آپ میں خود نہیں پتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کون ہے اور ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کون ہے